موسیقی ہم نے ان کو بتائے بھی سمجھائے بھی اور کہ بھئی قانونی طور پر کاروائی ہماری ہو رہی ہے لیکن کئی مقامات سے اس طریقے سے فون وغیرہ آ رہے ہیں اور کلیہ سے لوگوں نے ایس پی وغیرہ کو اور کلیٹر وغیرہ کو لیٹر وغیرہ بھی دینا شروع کر دیا ہے اب ضروری یہ ہے کہ یہ فلم کسی بھی طریقے سے روکے ورنہ نقص امر کو خطرہ ہوگا امن غارت ہوگا اور یہ تمام تر ذمہ داری اس پر آئید ہوگی کہ جو سمجھانے کے باوجود ڈاؤن سنیمہ والے نہیں مان رہے ہیں اور بزد ہیں کہ ہم اکیس جولائی کو فلم ریلیسٹ کریں گے ہم لوگوں کی ملاقات ہوئی ڈاؤن سنیمہ کے فاندر سے ان سے بتایا گیا میں نے ان سے بتایا کہ یہ آپ جو بتا رہے ہیں یہ کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہیں اور اگر آپ نے یہ فلم ریلیسٹ کر دیا تو اس سے پوری دنیا کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہوگا اس کی تمام تر ذمہ داری آپ پر ہوگی اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جب وہ فلم ریلیس ہوگی یا ہونے سے قبل ہو ناخشگوار واقعات ہوں گے اور مسلمان اس کو ہرگز برداش نہیں کرے گا مسلمانوں کے نزدیک سب سے بڑی چیز جو ہے وہ حضور کی محبت ہے حضور کی عظمت ہے اور وہ کسی بھی صورت سے اس چیز کو پاوال ہونے نہیں دے گا ان سے میں نے بھی بتایا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس پوسٹر ہے تو انہوں نے پوسٹر بتائی کہ پوسٹر نہیں نہیں موبائل کے اندر ہے تو انہوں نے موبائل ہم کو بتایا موبائل کے اندر ہم نے بتایا پوچھا کہ یہ کون ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ مائی صاحب ہیں یعنی حضرت عاملہ کا نام دیا پھر میں نے پوچھا کہ یہ بچہ کی طرف اشارہ کیا یہ کون ہیں تو بتایا کہ یہ حضور ہے جب مازاللہ ایک غیر نبی کو نبی بول رہا ہے تو پھر کون سا جواز اس کے پاس ہوتا ہے کہ ماذا اللہ وہ اس فلم کو بتائے اور یہ تو بالکل کفر ہے کسی غیر نبی کو نبی بولنا اور ماننا لہذا سنیمہ والوں سے بھی ہماری گزارش ہے ڈاؤن سنیمہ والوں سے بھی اور حکومت سے بھی ہماری گزارش ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس فلم کو ریلیز نہ ہونے دیا جائے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ فلم ریلیز ہوئی تو مسلمان اپنے آپ پر قابل نہ کر پائے گا اور نقص امن کو جو کچھ بھی خطرہ ہوگا اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر بھی آئید ہوگی اور سنیمہ ڈاؤن سنیمہ کے مالکان پر بھی آئید ہوگی رضا ایکیڈمی مسلسل ہفتہ بھر سے جو ایک گستاخانہ فلم آ رہی ہے محمد دا میسینجر آف گوڈ اس کے خلاف حکومتی سطح کے جتنی ذمہ داران ہیں ان سے رابطہ کیا لائن آرڈر برقرار رہے اس کے لئے پولیس کمیشنر اور محکمہ کے ذمہ داروں سے ملاقات ہوئی رضا ایکیڈمی اپنے طور پر ساری کوششیں تیز کر کے حکومت کو آگاہ کرنے پر لگی رہی کہ یہ فلم ایسی ہے کہ یہ اگر آ جائے گی تو ملک کا جو ماحول ہے جو پرسکون فضاء ہے وہ خراب ہونے کا خدشہ ہے اس کے باوجود تقریبا ہفتہ بھر ہو گیا نہ حکومت کی طرف سے کوئی اس پر رفد عمل کا اظہار ہوا اور نہ ہی انتظامیہ اس پر غور کر رہی ہے حالانکہ ممبئی کے لوگوں کو اور یہاں کے انتظامیہ کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ ڈنمارک والے نے خالی خاکا چھاپا تھا یہی ممبئی کا آزاد میدان ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نامو سے رسالت کی حفاظت کے لئے جمع ہو گئے تھے مگر یہ فلم محمد دا میسنجر آف گوڈ جو آ رہی ہے اس میں خاکا نہیں ہے بازابتہ طور پر سرکار کی شبیح ایک شخص کی شکل میں بتائی جا رہی ہے یہ اس سے کہیں زیادہ گستاخی کا شائبہ ہے تو میری گزارش ہے حکومت سے بھی حکومت مہاراشترہ سے یہاں کے لان آڈر کہ کمیشنر سے پولیس سے انتظامیہ سے کہ اس پر اس طرح خاموش رہنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ وقت رہتے ہوئے اس پر فوراً غور کیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فلم آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ملک کا ماحول ممبئی عزمہ کا ماحول مہاراش کا ماحول خراب ہو جائے اگر کہیں بھی ناخشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس کی ذمہ داری ڈان سنیما اور اس کے مالک محمود پر جاتا ہے آج بھی اگر وہ ہوش کے ناخن لے اور اس سے باز آ جائے پیسہ کمانے کا بے شمال ذریعہ ہے لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ اس میں زیادہ پیسہ ہے اور اس سے زیادہ وہ شہرہ پا جائے گا مشہور ہو جائے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے اس کی دنیا یہاں بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی اور جس طرح سے ڈنمارک والے کا حال ہوا تھا کہ وہ سوارٹ سٹکیٹ سے جل کے مر گیا تھا اس کو کتہ بھی نہیں پوچھ رہا تھا وہی حال اس کا بھی ہوگا وہی حشد اس کا بھی ہوگا رضا اکیڈمی برزور طریقے سے سخت الفاظ میں اس کی مضمت کرتی ہے اور یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ فلم فوراں فوراں سے فوراں بند کیا جائے اس کو ریلیز نہ کیا جائے اگر ریلیز ہوا اور ہندوستان کا محول خراب ہوا تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف ڈان سنیما اور اس کا مالک محمود ہوگا میں تمام مسلمانوں اور تمام عاشقانیں مصطفیٰ سے گزارش کروں گا کہ رضا اکیڈمی کے قائد ملت الحافظ سعید نوری نے جو پیغام دیا ہے کہ امن و سکون اور قانون کے دائرے میں آپ سے جتنا ہو سکے احتجاج کر کے اس کو رکوانی کی کوشش کریں قانون کو ہاتھ میں نہ لیں انشاءاللہ اللہ رسول کی مدد آپ کو شامل حال ہوگی السلام علیکم السلام علیکم میں عمران دادانی آپ کو اس موضوع پر بات کرنے کے لئے آیا ہوں کہ جو پچر ریلیز ہو رہی ہے محمد دا میسنجر آف گوڈ اس کے انڈیا کے جو ڈسٹیبیوٹر تھا ڈان سینیما والا اس کی آفیس میں ہم گئے تھے اور اس نے خود اپنے موں سے یہ بتایا تھا کہ یہ سرکار ہیں اور یہ ان کی والدہ ہیں سرکار کی تصویر یا سرکار کی فوٹو کا تصور ہی نہیں ہے یہ وہ مانتا ہے اس کے باوجود بھی اس کے موں دنیا ایسی لگ گئی ہے پیسہ کمانے کا ایسا شوق اس کو چڑھا ہے کہ اس کو نہ حرام دیکھتا ہے نہ حلال دیکھتا ہے وہ خود یہ بولتا ہے کہ میں مرنے کے بعد اس طرح سے یاد نہیں کیا جاؤں کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے فلم محمد بنایا تھا اور دیکھو مر گیا آج یہ لانت لے کے میں مرنا نہیں چاہتا ہوں محمود علی کو یاد دلانا چاہتا ہوں توبہ کر لو پوری دنیا کے مسلمانوں کی دعا لگے گی سرکار کل شفاعت کریں گے تمہاری لے آ Jaw экран پوری دیکھو kami لکھ و چکر پوری ج estoy موسیقی لکھے دیکھو دیکھو شکعت